بیہار کی راجزانی پٹنا میں ایک ہیوان پتا کی کرتوز سامنے آئی ہے میڈیا پر دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے ہیں یہ پتا جو اپنی معصوم بچی کو روچ پیٹتا تھا ساتھ میں بچیوں کو بری بری گالیاں دیتا تھا بچوں کو ایسے مارتا تھا جیسے کہ یہ جلاد ہو اور وہ بھی صرف اس لیے کہ اس کی پتنی کو وہ پریشان کرنا چاہتا تھا پتنی کو جلانے کے خاطر پتنی نے یہ ویڈیو پتنی کو بھیج دیا پریشان پتنی نے ویڈیو شوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا تاکہ اسے مدد مل سکے تب جا کر پورے معاملے کا کھلاسہ ہوا معصوم بچی کو پرطاریت کرنے والا ویڈیو جب پتنا پولیس تک پہنچا تو پولیس کے دل بھی پسیج گئے تدکال ٹیم گٹھت کر کے حیوان پتا کو حراست میں لیا گیا آروپی کا نام کرشنا مکتی بود بتایا جا رہا ہے جو اکثر اپنی بیٹیوں کے ساتھ اسی طرح کی حرکت کرتا تھا انہیں پریشان کرتا تھا مارتا پیٹتا تھا اور اس کے بعد اپنی پتنی کو ان کے ویڈیو بھیجتا تھا پریشان پتنی نینہ کماری پہلے سے اپنے پتی سے دو بیٹیوں کو الگ لے کر رہ رہی تھی کیونکہ وہ اپنے پتی سے پریشان تھی اسی پتنی کو پریشان کرنے کے لیے یہ حرکت مکتی بود کرتا تھا تاکہ اس کی پتنی اور پریشان ہو جائے پھر اس طرح کے ویڈیو بناتا تھا اس دوران یہ نہیں سوچتا تھا کہ معصوم بچوں پر اتیچار کرنا اس طرح سے پرتاڑت کرنا کتنی بوری حرکت ہے اس کی اس حرکت کو سامنے لانے کے لیے پتنی نے ایک پریشان کیا اور کیونکہ وہ مانسک پرتاڑنا سہ رہی تھی اس نے سمجھداری دکھاتے ہوئے سبق سکھانی کی ٹھانی اور ویڈیو کو فیس بک پر اپلوڈ کر دیا تاکہ لوگ جان سکیں کہ کس طرح سے بچوں کے ساتھ بری حرکت کی جا رہی ہے یہ جب چیخیں لوگوں نے سنی تو ان کے دل پسیج گیا ہے اور اب پولیس نے کارواہی کر لی ہے پتنہ کے کنکڑ وقت ہانا پولیس اس معاملے کی جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے اور جس وقت پولیس وہاں پہنچی اس وقت بھی پتا شراب کے نشے میں دھت تھا پتا کے چنگل سے بچیوں کو چھڑا لیا گیا ہے اور آپ کو بتا دے کہ نینہ اور مکتی بوت کی شادی سولہ سال پہلے ہوئی تھی اور اسی کے بعد سے تب ہی سے اس طرح کی حرکتیں چل رہی تھی تب ہی سے پریشان کرتا تھا اس کا پتی اسے اور اس کے بعد وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر اس سے دور بیہار سے الگ رہنے چلی گئی تھی اور پتنی کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح سے بچوں کو مار کے شراب پی کر ویڈیو بناتا تھا اور پتنی کو بھیجتا تھا مکتی بوت جو اس طرح کی حرکت کرتا تھا اپرادی وہ مگد وشو ودھیالے میں لیکشرار ہے یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ ایک لیکشرار اس طرح کی حرکت کرتا ہے جس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے سماج کو سکھانے کی وہ خود اگر اس طرح کی حرکت کریں گے تو سماج کو کیا سکھائیں گے کس طرح کے نوجوان وہاں سے پڑھے لکھ کر نکلیں گے اور کیا سیکھیں گے جو چک شاہر ہے اور اسی حرکت کے چلتے اسے دو سال پہلے نکال بھی دیا گیا تھا